خوش آمدید ناظرین شارپ انڈیس نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے مادنہ پیٹ پولیس اسٹیشن لیمٹس کے تحت چنچل گڑا گریو یارڈ میں نامعلوم و ناخدرے سرپرستوں کی جانب سے ایک نو مولود بچے کو خبرستان میں چھوڑ دیا گیا بچے کی رونے کی آواز سن کر فوری طور پر مخامی لوگوں نے متعلقہ پولیس کو اس بات کی اطلاع دے دی اور پھر مخامی لوگوں کی مدد سے ہی پولیس کی جانب سے معصوم شیرخوار بچے کو بغرض علاج کے لیے ملک پیٹ کے ایریا ہاسپٹل منتخل کیا گیا پولیس کی جانب سے ایک مخدمہ درج کرتے ہوئے اس معصوم بچے کے خصوروار والدین کی تلاش بھی شروع کر دی گئی ہے وازر ناظرین کے اس دنیا میں کئی سارے ایسے بدنصیب شادی شدہ جوڑے ہیں جو اولاد جیسی انمول دولت سے محروم ہیں اور وہ اولاد کے لیے رات دین منتیں اور دعائیں کرتے ہیں لیکن وہیں دوسری جانب چند ایسے ناخدر لوگ بھی موجود ہیں اس دنیا میں جو کہ اپنے معصوم شیرخوار نومولود بچوں کو کچھرے کے امبار یا پھر کسی سنسان مخامات پر ڈم کر دیتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالی کی جانب سے دی گئی بہتری نعمت کو بے قدری سے ٹھکرا دیتے ہیں اور ایسے بچوں کو چور یا پھر بھیک مانگنے والے افراد ان بچوں کا استعمال کرتے ہیں اور ان کا مستقبل تباہ و برباد کر دیتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں یہ تفصیلی ریپورٹ مزید تازہ ترین خبروں سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں میرا نام ارشد ہے آج ایک انسانیت کو شرم سار کرنے والا واقعہ پیش آیا شاہ کلونی چنچل گوڑے میں مجید حباد اللہ شاہ رحمت اللہ علیہ کے خبرستان میں ایک نو مولود بچے کو دو خواتین آٹوں میں آئے جن میں خریف ساڑھے بارہ ایک بجے کے بیچ میں کا ٹائم تھا ہم لوگ وہیں بیٹھے تھے شاید کوئی کسی کے گھر میں ملنے آئے سمجھے اگر وہ خواتین آٹوں میں آکے ایک نو مولود بچے کو جس کا ایمپیلیگل کارڈ بھی ابھی نیکترہ آوا ہے وہ بچے کو لاکے خبرستان میں دال دے کے چلے گئے جس کے بعد آزو بادو گھر والے دیکھے دیکھے بولے کہ خبرستان میں بچہ نظر آ رہا تو اس کے بعد ہم لوگ جا کے دیکھے تو نو مولود بچہ ہے اس کو لے کے ہم لوگاں حریبی بستی دوا خانے ملے گئے پولیس کو انفرم کریں مادنہ پیٹ پی ایس سے بھی پولیس کے جوان آئے اس کے بعد ہم لوگ یہاں پر ایریا آسپیٹل ملک پیڑ میں لے کے آئے یہاں پر لوگ ایمپیلیگل کارڈ کٹ لے بچے کو تھوڑے کافی زیادہ رائشت آگے خبرستان میں دالنے کی وجہ سے کئی جگہ رائشت آئے ماران لگے ہوئے بچے کو اس کے بعد یہاں سے نیروفور آسپیٹل کو بچے کو شیفت کیا گیا ہے اب آگے کی کارڈوائی پولیس کیا کرتی ہے دیکھنا ہے ابھی تو ہم لوگ نیروفور آسپیٹل جا رہے ہیں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو بھی یہ حرکت کریں ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن ہو ایسے کرنے والوں کو اب سخت سے سخت زیادہ دیں اور جس کا بچہ ہے ان کو صحیح سلامت پہ جائیں یہ کئی لوگوں آج ایسے لوگ ہیں جس کے لئے اولاد نہیں ہیں تو انہوں گلی گلی تڑپ رہیں کئی فرٹیلیٹی سنٹرز پہ لاکھوں روپے خرچہ کرنے کے بعد بھی اولاد نہیں ہو رہی خاص کر کئی لوگ ہیں ایسے ہیں کہ جس کو بچی ہوئی تو پھیک دے رہیں بچوں کے لئے چڑپ رہیں آج جب بچہ ہے پیدا ہوئے تو نامولود بچہ ہے یا ایسی حرکت کرنا انسانیت کو شرمشان کرنا ہے والا جس کو اولاد نہیں ہے آپ جا کے ان سے پوچھئے کہ ارے آپ کو اولاد نہیں ہے کیسا محسوس ہوتا تو جس آج اولاد ہونے کے بعد بھی ایسی حرکتان کرنے والے ان کے خلاف کچھ بولنے الفاظ باقی نہیں رہے ایسے لوگوں کے خلاف سخت شرم ایکشن ہونا شاہد ہے یہ جیسا یہ انفارمیشن اطراف کے لوگوں کو بستی کے لوگوں کو معلوم ہی شاکل ان اطراف ہمارے کو خود فون آنا شٹارٹ ہو گئے کہ کوئی ہم ایڈاپٹ کر لیتے ہیں ہم ایڈاپٹ کر لیتے ہیں اب تک ہمارے کو ٹونٹی فائز سے تک اب آب آف کال آگئے لوگوں کو جتی اولاد کو جس کی اہمیت ہے وہ لوگ آج ہما کوئی اتنے فونز کر رہے ہیں جیسا معلوم ہا ہمارے کو ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ جس کا بچہ ہے اس کو صحیح سلامت پہنچا اگر نہیں تو اس کے بعد جو کاروائی کر کے کسی کے جس کے ہینڈ آور کرنا ہے جس کو پیش کرنا ہے ہم اس کو پیش کریں گے پس ہماری یہی ریکویشٹ ہے کہ جس اپنے جو آج کل جو حرکتان کر رہے ہیں یہ کسی کا بھی ہوگا یہ ہمارے ہو یا کوئی غیر محمود ہیں مگر یہ بہت خلا تھرکت ہے ہم اگر وہاں پر خبرستان میں اطراپ میں کتے بھی پھر رہے تھے اور اللہ کا شکر ہے کہ جب سے بچوں کو کچھ ایسا نیوہ ہے یہ ٹویٓ تھاٹی سے لے کے 1 ایم کے اندر ہوا سے اپی 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 کیا ہے یا آپ